نحمده و نسلی علی رسوله الكریم وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَالْلَعْمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنَا حُبَّكَ اللہ مرزقنا اخلاص الہی آمین لیسن نمبر 54 سورة النساء آیت نمبر 1 to 6 اس تفسیر میں ہم نے آیت نمبر 1 مکمل کر لی ہے آیت نمبر 2 سے شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُ الْيَتَامَةُ اور دو یتیموں کو یتیم وہ نابالک بچہ جس کا باپ نہ ہو اس کا روٹ ورڈ یا تامیم ہے یتما اکیلے کو کہتے ہیں اسلامی اسطلاح میں وہ نابالک بچہ جس کا باپ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درہ یتیم کہا جاتا ہے یعنی ایک ہی موتی سیپ میں دو ون ان اونلی پرل ان سی شل ایک موتی سیپ میں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے ایک ہی بچے تھے آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا کوئی بہن نہیں تھی اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے آپ کے والد کا انتقال آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعَاتُ الْيَتَامَا اور دو يتیموں کو اموالہم ان کے مال وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نَا تُمْ بَدَلْكَرْدُوا خبیث سے مراد یہاں پر گھٹیا چیزیں ہیں اور طیب سے مراد امدہ ہیں اب جو معاشرتی قباہتیں تھیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالی یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ یتیم جب بالگ ہو جائیں تو بطور امانت رکھا ہوا ان کا سارا کا سارا یعنی پورا پورا مال انہیں دے دیا جائے اور اس میں ذرا سے بھی کمی نہ کی جائے یہاں پر اللہ تعالی نے یتیم کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح سے ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا سے کھول کر اشارہ کیا ایسے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور آپ دیکھیں ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوگا وہ شخص جو یتیم کی پرورش کرے گا اب ایسے ہی لوگوں کی حقوق کی پامالی بہت زیادہ ہو جاتی ہے مثلا کچھ چیزیں بطور امانت سرپرست کے پاس ہوتی ہیں انہیں واپس کرتے ہوئے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی چیز کے بدلے کوئی گھٹیا چیز دے دے اور خانہ پوری کر دے اسی طرح سے دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی تھی اس کو ملا لیا جاتا تھا جس سے یتیم کے مال میں کمی ہو جاتی تھی یتیم کو نقصان پہنچانے کی اور اپنا فائدہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں سے منع کر دیا اور ایک اصولی بات بتا دی کہ جس طریقے سے بھی تم یتیم کا مال کھاؤ گے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اصل میں مال تو طیب ہوتا ہے یتیم کا مال خبیص نہیں ہے یتیم کا مال تو طیب ہے حلال ہے لیکن اگر کسی شخص کی بدنیتی اس میں شامل ہو جائے تو وہ حلال مال حرام ہو جاتا ہے کس کے لیے اس بددیانت شخص کے لیے تو اگر کوئی یتیم کے مال میں طیب مال میں حلال مال میں بددیانتی کرتا ہے تو وہ اس میں خباست کو شامل کر لیتا ہے وہ اس شخص کے حق میں خبیص ہو جاتا ہے جو بددیانتی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر یہ حکم دے دیا کہ تم جب یتیم بالک ہو جائیں تو ان کا مال پورا کا پورا ان کو واپس کر دو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ولا تتبدل الخبیث بطیب پھر فرمایا ولا تأکلو اور نہ تم کھاؤ اموالہم ان کے مال الا اموالکم طرف اپنے مالوں کے ملا کر یعنی اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کر اس طرح سے ختم نہ کرو یعنی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس میں کسر لانے کے لیے تم ایسا نہ کرو صرف اتنا بھی کہا جا سکتا تھا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ یعنی جب انسان اپنے مال کے ساتھ اس کو مکس کرتا ہے تو کسی کو علم نہیں ہوتا اور کوئی اس کو پکڑ نہیں پاتا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَا اَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ اس کو ملا کر مت کھاؤ اور مال کے ساتھ کھانے کا فیل اس لئے آیا ہے کیونکہ جیسے ہی مال آتا ہے تو کھانے کی حص بڑھ جاتی اور آپ دیکھیں تو انسان عمومی طور پر اپنے مال کا بڑا حصہ کھانے پینے میں کھرچ کرتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر کھانے کا لفظ استعمال کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَا اَمْوَالِكُمْ اور نہ تم کھاؤ ان کے مال ان کے مال یعنی یتیم کے مال طرف اپنے مالوں میں ملا کر یعنی جو اس شخص کا مال ہے اس میں ملا کر اِنَّهُ بِيقِينَاً وہ کانا ہے حُوباً کبیرا گناہ بہت بڑا اگر کوئی یتیم کا مال کھائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے تو واضح رہے کہ پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ یتیم کے کھانے پینے کی اشیاء میں اپنی اشیاء نہ ملا ہو اس طرح بھی یتیم کو بعض دفعہ نقصان پہنچ جاتا تھا مثلاً کھانا زیادہ پک جاتا تھا یا جتنا پکا ہوتا تھا وہ اتنا کھا نہیں سکتا تھا اس لئے پھر اللہ سوالتالہ نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو ملانے کی اجازت دے دی گئی تھی مگر احتیاط کے ساتھ کہ یتیم کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے صورت البقرم ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ یتیم کے کھانے پینے کے ساتھ تم اپنا کھانا پینا ساتھ پکا سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں تو خیر خواہی اگر مقصد ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے اور اگر کوئی بددیانتی سے یتیم کا مال کھائے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انہو کانا حوباً کبیرہ یقیناً وہ گناہ بہت بڑا حوباً جو ہے یہ اللہ صاحب کے لئے بلکل نیا ہے اس گناہ کو کہتے ہیں جو باعث وبال ہو حقوق تلف کرنے سے تعلق رکھنے والے گناہ کو کہتے ہیں حقوق تلف کرنے والے گناہ سے اس کا تعلق ہے خاندانی زندگی میں حقوق تلف کرنا حوباً کہلاتا ہے پھر اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا بھی حوبا کہلاتا ہے والدین کا اولاد کی شفقت اور تربیت میں کوتاہی کرنا بھی حوباً کہلاتا ہے گناہ کے لئے اور بھی بہت سارے لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ زمب استعمال ہوا ہے زمب کہتے ہیں عام گناہ کو کوئی عام سا گناہ اس کو زمب کہتے ہیں اس کے علاوہ افن کا لفظ بھی گناہ کے لئے استعمال ہوا ہے سستی کے باعث گناہ کرنا اسم کہلاتا ہے اور اسی طرح سے خطا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے خطا کہتے ہیں غیر ارادی طور پر کیے گئے گناہ اور اسی طرح سے جناحہ کا لفظ بھی آتا ہے حدود توڑنے والے گناہ اور آج آپ نے پڑھا حوباً ناقابل معافی گناہ یعنی وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملتی جب تک کہ انسان سچی توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کانا حوباً کبیرہ یقیناً وہ ہے گناہ بہت بڑا ایک تو حوباً کا لفظ بڑا شدید ہے اور اس کے ساتھ شدت کبیرہ یعنی بہت بڑا کبائر تو ویسی بڑی گناہ ہوتے ہیں لیکن حوباً کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یتیم کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یتیموں کو جب وہ بالگ ہو جائیں تو ان کے اموال لوٹا دو دوسری اہم بات اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز نہ دو اور تیسری اہم بات کہ اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کر زائع نہ کرو ختم نہ کرو تین اہم باتیں اس آیت میں پتا چلتی ہیں اور انہو یقیناً وہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے یتیموں کو ان کا مال نہ دینا یقیناً وہ یعنی یتیموں کو ان کا مال نہ دینا ہے بہت بڑا گناہ اسی طرح سے خبیص کو طیب سے ملانا اور تیسری بات یتیم کا مال کھانا اس سارے بڑے بڑے گناہ ہیں انہو کانا حوباً کبیرا وَإِنْخِفْتُمْ اور اگر ڈرو تم خوف ہو تم کو تم سے مراد یہاں پر یتیم لڑکیوں کے ولی ہیں سرپرست ہیں اگر تمہیں خوف ہے اللہ کےنا تُقُسِتُو تُبْ انصاف کر سکوگے فِلْ يَتَامَ یتیم لڑکیوں کے بارے میں فِلْ يَتَامَ اس مراد یہاں پر یتیم لڑکیاں ہیں اب چونکہ یتیموں کے ساتھ حق تلفی پر بات ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی حق تلفی پر بات کی کیونکہ زیادہ حق تلفی یتیم لڑکیوں کی ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہیں کر سکوگے یعنی نائنصافیاں کچھ اس اعتبار سے تھی کہ جب یتیم لڑکی جوان ہو جاتی تھی اور وہ یتیم لڑکی کہ جس کا ولی اس کی وراثت میں شریک ہوتا تھا اور یہ اس کا کوئی قریبی رشتدار ہو سکتا تھا ٹھیک ہے ولی کون ہو سکتا تھا جس کا کوئی قریبی رشتدار ہو تو یتیم لڑکی کا ولی وہ ہو سکتا تھا جس کا قریب ترین رشتدار ہو اور وہ اس کے ساتھ وراثت میں بھی شامل ہو ایسی یتیم بچیوں کے ساتھ ان کے جوان ہونے پر کچھ نائنصافیاں کی جاتی تھی جس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پہلی نائنصافی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ یتیم لڑکی جوان ہو جاتی تھی اگر وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو ولی کے دل میں اس کے لئے کوئی الفت نہیں ہوتی تھی یہ ایسا ولی ہے جو اسے شادی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جو قریب ترین رشتدار ہے اب وہ بچی جوان ہوئی لیکن وہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو ولی کے دل میں اس کے لئے کوئی محبت کوئی الفت نہیں ہوتی تھی اور وہ محض صرف اور صرف اس لالچ میں اسے شادی کرتا تھا کہ کہیں وہ ورسہ اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اس طرح اس کا نکاح کرنا اس لڑکی پر ظلم ہے تو انہوں نے طرف فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر آگے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں فنکحو ماتاب لکم من النسا پھر تم ان عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند آتی ہیں پھر تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی مت کرو ایک دوسری زیادتی ایک دوسری حق تلفی یا نائنصافی یہ ہوتی تھی کہ لڑکی خوبصورت بھی ہو اور صاحب جائداد بھی ہو اس صورت میں ولی اسے نکاح کر لیتا مگر جتنا حق مہر اسے دوسروں سے مل سکتا تھا وہ اس سے کم دیتا تھا اور کوئی دوسرا شخص ولی کی موجودگی میں اسے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا ولی کہتا تھا میں ہی اسے نکاح کروں گا اور پھر میں آپ کو یاد دھیانی کر آتا ہوں کہ ولی سے مراد کون ہے قریب ترین رشتہ دار جو اسے شادی کر سکتا ہے اب اس رپرستی میں اس نے لیا وہ اس کو اب وہ چاہتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے صاحب جائداد ہے میں اسے شادی کر لوں لیکن حق مہر وہ اس کو کم دیتا تھا اور کوئی دوسرا شخص ولی کی موجودگی میں اسے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا جبکہ ولی خود اسے نکاح کا خواہش مند ہو تو یہ بھی یتیم لڑکیوں کے حقوق پر ایک ڈاکہ تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں اس یتیم لڑکی سے شادی کرنی ہے تو کرو لیکن حق مہر پورا دو ایک تیسری نائنصافی بھی ہوتی تھی وہ یہ کہ لڑکی نہ خوبصورت ہو اور نہ صاحب مال ہو اس صورت میں ولی کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی اس سے شادی کرنے میں اور وہ ایسی شادی کر کے پھر اس پر ظلم کیا کرتا تھا اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پھر ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں جس میں تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہیں وہ پسند ہی نہیں ہے اب اس آیت کے شان نزول میں دو احادیث بھی آتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا اس نے صرف اس گھر سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک خجور کے درخت کی مالکہ تھی ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لئے کوئی علفت نہیں تھی کوئی محبت نہیں تھی اس کے حق میں یہ آیت اتری ہے اس حدیث کے ایک راوی ابن جریج کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مالِ اسباب میں بھی اس مرد کی حصے دار تھی اس سے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی صرف اور صرف اس لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ کیا تھی وہ پروپرٹی سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَامَا فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَامَا ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا اسی آیت کا جو کہ آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَامَا تو انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا بھانجے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائدات میں حصے دار ہو اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مال یعنی پروپرٹی اور جمال یعنی خوبصورتی پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے ہوں تو وہ اسے نکاح نہ کرے ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو پھر نکاح کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کم مہر دے کر نکاح کرنے سے منہ کر دیا کہ پھر وہ نکاح نہ کرے ہاں نکاح کر سکتا ہے کب جب وہ اتنا ہی مہر دے جتنا اس کو دوسرا کوئی شخص دے رہا تھا ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہو نکاح کر لیں اور چار تک ایسی بیویوں کی اجازت ہے اسے بخاری نے روایت کیا جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئیتوں میں پڑھیں گے کہ مومن مردوں کو چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں کو اس طرح کی نائنصافیوں سے منع کر دیا پھر سے دیکھیں گے آیت کو و انخف تم اور اگر ڈرو تم اور تم سے مراد یتیم کے ولی ہیں قریب ترین رشتدار ہیں اللہ یہ کہ نہ تقسیتو تم انصاف کر سکوگے فی الیتاما یتیموں میں یعنی مراد یتیم لڑکیاں ہیں فنکحو تو نکاح کر لو ما طاب لکم جو پسند آئیں تم کو من النسائی عورتوں میں سے یعنی دوسری عورتوں سے نکاح کر لو پھر ان یتیم لڑکیوں سے شادی مت کرو مثلا دو دو و ثلاثہ اور تین تین و ربع اور چار چار دو دو تین تین چار چار شادیوں کی رخصت ہے یہ واجب نہیں ہے رخصت ہے تو چار شادیاں مومن مرد کر سکتا ہے مگر اس کے ساتھ شرط ہے فَإِنْخِفْتُمْ پھر اگر ڈرو تم اللہ كَيْنَا تَعْدِلُوْتُمْ عدل کروگے یعنی تمہیں ڈر ہو کہ تم توازن قائم نہیں رکھ سکوگے فَوَحِدَتَنْ تو ایک ہی سے یعنی پھر ایک ہی شادی رکھو اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈی پھر ایک بیوی اور ایک لونڈی ہی کافی ہے اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم عدل قائم نہیں رکھ سکوگے تو شرط کیا ہے ایک سے زائد شادی کرنے کی کہ عدل قائم رکھنا ہوگا توازن قائم رکھنا ہوگا اور جو عدل قائم نہ رکھ سکے مساوات کا لحاظ نہ کر سکے تو پھر وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے یا پھر ان کنیزوں پر جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ سقفی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے فرمایا ان میں سے کوئی چار پسند کر لو یعنی باقی کو چھوڑ دو اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ایک مسلمان مرد اپنے نکاح میں صرف چار عورتوں کو رکھ سکتا ہے بیق وقت اپنے نکاح میں چار عورتوں کو رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زائد شادیاں کی لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار سے زائد شادیاں کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیشیلٹی تھی خصوصیت تھی امت کے مردوں کو صرف اور صرف چار عورتیں بیق وقت اٹ اٹا ٹائم اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے اسے زیادہ کی نہیں کچھ لوگ اس ٹیکسٹ کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورتاں کہا ہے مَثْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَا یعنی دو دو تین تین چار چار پھر آگے بھی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں پانچ 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 چھے چھے سات سات آٹھ آٹھ یعنی کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ بیویوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے تو آپ کے سامنے جو میں نے ابھی حدیث رکھی جس میں واضح طور پر اس آیت کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے نکاح میں دس بیویان تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کو اپنے نکاح میں رکھو باقی سب کو طلاق دے دو اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تعدادِ ازواج کے لئے کوئی لیمیٹیشنز نہ رکھنی ہوتی تو اتنا بھی کہہ دیتے مَا تَوَبَ لَكُمْ مِنَنْنِسَا جو تمہیں پسند آتی ہیں عورتوں میں سے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ ٹھیک ہے تو لیمیٹیشنز رکھ دی گئیں اور پھر بھی یہ رخصت ہے بیسیکلی یہ واجب نہیں ہے اور یہاں پر جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اگر کسی کو ایک سے زائد بیویاں رکھنی ہے تو اس کو مساوات کا لحاظ رکھنا ہوگا اس کو عدل کرنا ضروری ہے کیونکہ شادی میں جو اصل چیز ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہے یہ اصل چیز ہے ابودعوت کی روایت میں آتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ عدل نہ کرنے والا کل قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا یعنی اس کی آدھی باڈی مفلوج ہوگی آپ کو بتا ہے فالج کب ہوتا ہے جب جسم کے کسی بھی حصے میں خون نہ پہنچے بلڈ سرکلیشن کسی بھی حصے میں اگر رک جائے تو اس حصے پہ فالج گر جاتا ہے تو اگر کوئی اپنے رشتوں میں بھی حقوق کی ادائیگی نہ کرے تو وہ رشتہ بھی فالج زیادہ ہو جاتا ہے یعنی اس رشتے میں بھی پھر کوئی رونک کوئی زندگی نہیں رہتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے شخص کی سزا بتا دی جو اپنی بیویوں کے ساتھ عدل نہ کرے کہ کل قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا یعنی اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان مساوات رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا تھا کہ اگر آپ کسی سفر میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن نکالتے تھے یعنی بیلٹنگ کیا کرتے تھے اور پھر جس کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے تھے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے ماں بین قرآن دازے کرتے جس کا قرآن نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر فرمایا کرتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اسے بدہ چلتا ہے کہ کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلط یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ یقصہ سلوک کیا جائے ہر بیوی کی باری مقرر کی جائے اور اگر بار بار سفر کی حاجت پیش آتی ہے اور کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جا سکتا ہے تو پھر ان کے درمیان قرآن دازی کرے قرآن دازی کرنے سے آپ دیکھیں کہ جس کا نام نکلتا ہے وہ بھی اتمنان میں ہوتا ہے اور جس کا نام نہیں نکلتا وہ بھی اتمنان میں ہوتا ہے قرآن دازی سب کے دلوں کو مطمئن رکھتی ہے کیوں کیونکہ نام اسی کا نکلے گا جس کا اللہ تعالیٰ چاہیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر ڈرُوتُمْ أَلَّا يَكِنَا تَعْدِلُوتُمْ عَدَلْ كَرُوْكَيْ فَوَاحِدَةً تو ایک ہی کافی ہے یعنی ایک ہی بیوی کافی ہے اَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَادُكُمْ یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی پھر ایک لونڈی رکھی جائے لونڈی کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم جب پانچمہ پارہ شروع کریں گے تو وہاں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے صرف تھوڑا بہت اگر جاننا چاہتے ہیں تو اتنا جان لیجئے کہ غلام عورت سے نکاح نہیں ہوتا ان سے تمتو ہوتا ہے اور اگر ان سے نکاح کرنا ہو تو ان کو آزاد کرنا ہوگا کوئی غریب ہے مالی طور پر آزاد شخص ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ایک آزاد عورت افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کسی غلام عورت سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا مہر آدھا ہوتا ہے آزاد عورت کے مقابلے میں ٹھیک ہے جو آزاد عورت ہے اس کا جتنا مہر ہوتا ہے اس سے آدھا مہر ہوتا ہے غلام عورت کا پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے اللہ یہ کہنا تعولو تم ایک طرف جھک جاؤ اس آیت کے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ کہنا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا وہ عدل نہیں کر سکے گا جتنا واجب ہے آپ کو پتہے کیا کیا واجب ہے ایک شہر کا بیوی پر رات گزارنے کے اعتبار سے مساوات پھر نان نفکے میں برابری کرنا جو واجب ہے اس میں اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی بیوی رکھے اور اگر وہ یہ سوچ کر ایک بیوی رکھے گا تو پھر قریب ہے کہ وہ انصاف سے نہیں ہٹے گا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو کیا بات زیادہ قریب ہے ایک بیوی رکھنا کیونکہ اس شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے ایک سے زائد بیویاں رکھی تو میں انصاف نہیں کر سکوں گا ان باتوں میں انصاف نہیں کر سکوں گا جو مجھ پر واجب ہیں شہر پر جو واجب چیز ہے وہ رات گزارنے کے اعتبار سے مساوات کرنا ٹھیک ہے دوسری چیز نان نفکے میں برابری کرنا جہاں تک دل کی محبت کی بات ہے تو اس میں برابری ممکن نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیہ جو یہ فرما رہے ہیں ذالک ادنا اللہ تعولو یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا اس پر واجب ہے تو پھر وہ ایک ہی بیوی رکھے یہ چیز اس کو انصاف پر رکھے گی یہ چیز اس کو قسط پر رکھے گی عدل پر رکھے گی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حصے کا یعنی ذالک ادنا اللہ تعولو کا یہ معنی بیان کیا ہے اس طرح تم ظلم نہیں کرو گے اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حصے کی تفسیریے کی ہے اس طرح تم ظلم نہیں کرو گے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیویوں کی تعداد میں کوئی حد نہیں رکھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے ہی نہیں چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ بیویوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں میں نے آپ کو حدیث بتا دی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیوی ہونی چاہیے وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم چاہو بھی کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو تو تم ایسا کری نہیں سکو گے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت نمبر 3 میں ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس آیت 129 سے کینسل ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 129 صورت النساء میں کہ تم نے اگر ایک سے زائد بیویوں رکھی تو تم انصاف کری نہیں سکو گے اب اس کو تھوڑا سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انصاف کس اعتبار سے دلی اعتبار سے دلی محبت کے اعتبار سے اور یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ساری بیویوں سے ایک جیسی محبت ہو یہ نہیں ممکن یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی زیادہ جوان ہو کوئی زیادہ اکل مند ہو تو اس سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے اور کیا ہم سب یہ بات اچھے سے نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جن باتوں میں مجھے اختیار ہے ان میں سب بیویوں سے میں یک سا سلوک کرتا ہوں اور جو باتیں میرے اختیار میں نہیں تو مجھے معاف کر دے اور اختیار میں کیا کا کچھ ہے نانفقہ کا خیال رکھنا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا اس میں باریاں رکھنا یعنی ہر بیوی کو باری دینا اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کیوں تھی کیونکہ وہ کماری تھی جو بہت زیادہ ذہین تھی جو خوبصورت بھی بہت تھی لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویاں تھی تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی تو آپ نے ان کو ہفتے میں تین دن دیے اور باقی بیویوں کو ایک ایک دن دیا نہیں حضرت عائشہ کا بھی ایک ہی دن تھا سو اسے محبت میں اعددال کہتے ہیں محبت تو زیادہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے تو اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر تین میں زیادہ بیویوں کی اجازت جو دی یعنی چار تک جو شادیوں کی اجازت دی اس کو آیت نمبر 129 اسی صورت کی اسی صورت نسان سے اس کو کینسل کر دیا تو وہ غلط ہے کیونکہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکوگے وہاں پر کہنا کیا مقصد تھا کہ تم دلی اعتبار سے انصاف کر ہی نہیں سکتے تمہیں لازمی کسی نہ کسی بیوی سے زیادہ محبت ہوگی لیکن جہاں تک واجبی حقوق کی بات ہے تو وہ پورے پورے ادا کرنے اتنی تلاوت سنتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيشَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاسَ وَارُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَا أَنْ لَا تَعُولُوا تو یہ واضح ہے آپ کو کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ بیویوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے دلیل کیا ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی عورت سے شادی کی جائے تو وہ دلیل کی طور پر اس صورت کی آیت نبر 129 پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو بھی تو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو یہاں پر انصاف سے مراد جو ہے وہ دل کا جھکاؤ ہے اور اس دل کے جھکاؤ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت اور معاخضہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں انسان کا اپنا اختیار ہے ہی نہیں اور یہاں اس آیت نمبر 3 میں جو بات ہو رہی ہے کہ تم ایک ہی بیوی رکھو اگر تمہیں عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہے تو تو یہاں پر عدل سے مراد وہ واجبی حقوق ہیں جو بیوی کو شہر کو دینے ہی دینے ہے جس میں نان نفکہ دینا جس میں رات گزارنے کے لیے وقت دینا یعنی باریاں رکھنا لیکن دلی محبت اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو فرق ہو سکتی ہے کسی بیوی سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے اور کسی بیوی سے کم ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں بندے کا اختیار ہی نہیں ہے اللہ پوچھے گا کس معاملے میں جس میں بندے کا اختیار ہے جس میں اختیار ہی نہیں اس میں کیسے پوچھے گا اللہ اس میں معاخصہ نہیں کرے گا تو لوگ غلط تفسیر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم انصاف کرنا چاہو گی بھی تو نہیں کر سکو گے تو اللہ سبانہ ترے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایک سی محبت سب سے کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکو گے کیونکہ یہ چیز تمہارے بس میں ہی نہیں امید ہے کہ واضح ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا